ساڑھے ساکشات گروہ شریف گروہ گرانت صاحب دی حضوری چھ بیٹھی ہوئی ساری ساڑ سنگت جی ایک واری فتح دا جواب فتح نال دے ہو جے وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کے فاتھ دے پائی منتیر سنگھ روانے بڑی ڈیٹیل چھ دسیہ کے گرمتہ کی ہندہ ہے اصل چھ اسی جدوں بھی کسے مورچے چھ جانے ہیں اور او دے چھ کچھ پاؤن دی بجائے وچو کڈن لگے جانے ہیں او دوں ساڑھے مسئلے شروع ہو جانے ہیں ساڑھی قوم نہ لے چیزیں بہت وار ہو چکی ہیں جدوں تو جیڑی دسمی پاس شاہی تو بات سارا سنگھارش سی گا او دوں اسی چڑھ دی کلاچ بھی سی تے ہر سنگھارش دا کچھ رزلٹ بھی کٹ ریس سی سران دے بھی مول پائے پر پھر بھی اسی کچھ کٹیا وچو اور قوم نہوں اگے لے کے گئے چڑھ دی کلاچ لے کے گئے پر رنجیس سنگھ دے راج تو بات اسی مورچے دا بہت لائے سنگھارش بھی بڑے کیتے پر وچو کٹ کو سنی سکے بہت تھوڑے آن دا کچھ اسی جنو کہلیے بھی قومنو اگل جانوالا کچھ کٹ پائے کتے نا کتے ساڑے چا تے جا سنگھ لال سنگھ پیدا ہوندے رہے جننو اسی غدار بھی آنے ہیں پندھ دوکھی بھی آنے ہیں جنن گھر کے اسی پیچھے نو گئے انہوں تو کمیں بچیا جاوے تے اگل کمیں ودیا جاوے انہوں نے چرچہ بہت ضروری ہے ہنہ پا آج یہ اتھے جے گھل کریے پائی سکراز سنگھ اور آنے جو سنگھارش ارمبیا ہویا ہے انہوں نے سرکار بنی سی اس لیے بنائی سی کہ پہلے پندھ دوکھی نے پہلیاں نے او نہیں کیتا جو اوڑنا نو کرنا چاہی دا سی تا اسی اوچ انہیں جنہ دی اگوائی دلی تو ہو رہی سی پہلی گلتا ساٹھے ایتھوں والے جڑے آگوں نے انہوں نے یہ شرم دی گل ہے کہ دلی آلے آ کے جتگے اور ایتھوں والے بیٹھے رہ گے چلو جتگے کی ہونو دلی والے پنجاب والے انہوں کچھ کرن دینگے جا نہیں اے اسی پیچھلے تین لارے جو ریسنٹلی ہوئے ہیں انہیں ہی ہوئے نے ویک چکے ہیں ایتھے ہی بھائے کہ انہوں نے پہلے تین مہینے دا ٹائم لیا تین مہینے دا ٹائم سارا ساڈے نہ ڈسکس کر کر کے لیا ٹیکنیکلی انہوں نے سیٹ دے پہ چاہیے ہونا چاہی دا ہے پھلانا ٹائم آئے لگو گا پھلانا آئے ہوگا تین مہینے دے دیو ان صاحب تھوڑے سامنے رکھ دے آنگی اور تین مہینے بیٹ گے پھر پندرہ دن لائی اور پندرہ دن کو بعد پچھلی واری ودہان صباح دے سپیکر گروہ گرن صاحب دی حضوری چھپے کے سنگت دے سامنے ڈیڑھ بھی نیدہ سما لے کے گئے اور کہ کے گئے کہ جے نہ فیصلہ ہویا تو میں تھوڑے نال بیٹھوں گا آگے نہ آتا ہو بیٹھے نہ انصاف ہویا تیاج جیسی فیروں بھی پھر بیٹھے ہیں کہ ہون اگے کی کرگی میں انہوں لگتا ہے بھائی سکران سنگھ اور انہوں میں کہنا چاہوں گا کہ ہون اپاں انہا لگے کھنا چھٹ گے اپاں اگے کچھ سوچ گے کہ اپاں کی کرنا ہے اور اپاں کرن چھٹ کلے کلے نہ کر گیا بہت سارے مہرچے لگے ہوئے نہیں بہت سارے لگنا چاہ رہے نہیں اپاں کٹھے ہوکے ایک تھانتے پہنچ گے اوہ کتھے پہنچنا ہے کیمیں پہنچنا ہے تکیمیں اگے ترنا ہے اوہ دا فیصلہ بے کے چرچہ کر کے کر گے پر تا ہی کچھ حاصل کر پا مانگے کیونکہ تسیے پل جو گے کوئی بھی سرکار سوہرد ہندی ہے نہ سرکاران سوہرد سی نہ ہن نہ ہون گیاں اس ہی جنہ چھے رونا دی تا ہونتے گھوڑا نہیں رکھاں گے انہ چھے کوشنی ہونا تے تا ہونتے گھوڑا کے میں رکھیا جندہ لوگ تنتر دے بچ لوگ کہاں دی شکتی دے نال جے بطی کسان جدھے بندیاں کٹھگاں ہوکے ایک کسان اندولن چڑھا سکتیاں ہیں شکتی ساڑی سی تا کی ایسی ہون نہیں کٹھے ہو سکتے کی ایسی ہون کٹھے ہوکے انہ سرکارانو مجبور نہیں کر سکتے کہ ساڑے شہیطان دا انصاف ہوئے گروہ صاحب دی بے عدبی دا انصاف ہوئے تے ساڑے بندی سنگھ چھڑے جان سوتا سادر کے بندے نو تین تین پرولاں مل دیاں نے سال چھڑے تے ساڑے کسے شہیط جڑے بیٹھے نے سنگھ جے لانچوں نا نو کوئی پرول نہیں ایک امزوری انہ دی نی انہ نے تا جو کرنا سی کرتا ایک امزوری ساڑی ہے جڑے انہ دے پچھے نے کی ایسی کچھ کاسے جو گے نہیں تے جے ایسی نہیں ہوئے کاسے جو گے تا وہ دی وجہ کی ہے وجہ ہے آہتھ ہے اڈو اڈ انگلان کر لو کلی کلی مروڑی بھی جاؤ گی کچھ کرو نہیں پاؤنا تے جے انہوں کٹھا کر لگے تا یہ مکہ بند ہے میری ایک بینٹی ہے ساری قوم نو سخرا جی ہرانو سپیشلی کہ کٹھے ہوئیے ایک تھاں تے کٹھے ہو کے اندولن چلے او دے چھ مور چال آکے آپ دے بندی سنگھان دی رہائی بھی منگیے گرو گرند صاحب نال جو بے عد بھی ہوئی انگر رولے گئے او دا انصاف ہوئی تے بیبل کلان جو ساڑے شہید ہوئے نے انہوں نے انصاف ہوئی ہن جڑا پائی منتیر سنگھ ہرانے ذکر کیتا کہ انصاف تا ساڑی قوم آپ بھی کر دی ہے منیا کر دی ہے پر جیڑی ہیں سرکارہ ساڑی قوم دیگا وہ ٹانڑ بند گئے ہیں کہ انہوں نے تو اسی نہیں کہوانگے کہ انصاف بدلے آجاوے جے دو سو پچین میں ایچ فیصلہ ہوندہ ہے تو انہوں تین سو ست چکن ورڈ کیتا جاوے جا تین سو دوچ کیتا جاوے کی پاکستان چو فیصلے نہیں ہوندے گے اسی بھی او قرنون بنوا سکتے ہیں پر مسئلہ پھر ہو ہی ہے کہ کی اسی کٹھے ہیں کی اسی ایک موٹھا ہیں مکہدی شکل چاہیں جے نہیں تاو کیمے کرنا ہے ایدھے بارے سوچ لگے آپ ایدھے بارے سوچ کے او میں اگے ودگے جے سپیکر اے جی مکہ منتری تک اور چار سرکاراں کچھ نہیں کر سکیاں تا اسی اتر ویکھنا چھٹ گے اسی آفدہ سوچ گے کہ کٹھے ہو کے اگے کیمے ودنا ہے جن شکتی نو نال کیمے لینا ہے اور انہا تو آفدی گل کے میں منواؤنی ہے سو میں صرف اینی گل کہوں گا کہ کٹھے ہو کے اگے کیمے تر سک دے ہیں اس پاسے نو ہر بندہ ہر سنگت دے وچوں بھی اور ایدھروں بھی آفدی رہ دے وے تے آپا اگے ود کے جو ہون تک نہیں ہویا انہوں کروا سکیے وے گروہ جی کا خالصہ وے گروہ جی کی فتح